موسیقی تراوی کا جو سجدہ ہے ڈیڑ ہزار نیکی ہے کچھ لوگ آٹھ پڑتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہم بیس پڑتے ہیں تو ہمارے پاس بھی صحابہ کی دلیل ہے ٹھیک ہے لیکن بھائیو آٹھ سے دس کر دینا کوئی منع نہیں آٹھ کو بارہ کر دینا کوئی منع نہیں صحابہ کے دور میں جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے دنیا سے تو مکہ والے کیا کرتے تھے چار تراوی یہ جو ہم چار تراوی کے بعد بیٹھتے ہیں ترویحہ آرام کرنا تراوی کا نام بعد میں پڑھا صحابہ کے دور میں اس کا نام ہے قیام اللیل قیام الرات کا قیام جیسے حرم میں آخری دس دن میں ہوتا ہے قیام اللیل تراوی اس کا نام پڑھا بعد میں اللہ کے نبی کے بعد مکہ والوں نے کیا کیا کہ وہ چار تراوی پڑھتے تھے اور پھر ایک تواف کرتے تھے تو بشاشت بھی آ جاتی تھی اور تواف بھی چھوٹا سو ہوتا تھا مجموع بھی تھوڑا سو ہوتا تھا ایٹیز میں میں گیا تو تھوڑا سا مجموع ہوتا تھا پانچ سات منٹ میں تواف ہو جاتا تھا تو تواف کرتے پھر چار تراوی پڑھتے پھر تواف کرتے پھر چار تراوی پڑھتے تو اس طرح کرتے 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 ان کی سہری کا وقت ہو جاتا جاکے سہری کھاتے فجر پڑھتے شراک پڑھتے پھر آرام کرتے مدینے والوں نے سوچا کہ ہر چار تراوی تو سجدہ تواف کر دیں انہوں نے اپا کی کریے انہوں نے کہا ہم ڈبل تراوی پڑھیں گے تو انہوں نے چالیس رکعت شروع کر دی تو رات کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے اور جب ختم کرنا چاہو تو ایک وطر کے ساتھ اسے ختم کر دو تو مدینے والے چالیس طرح بھی پڑھتے شیخ خطیہ صالم رحمت اللہ علیہ مدینہ کے بہت بڑی ہستی تھے اور ان کا مسجد نبوی کے اندر درس ہوتا تھا اور مجھے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا کہ میں جب حج پہ جاتا تھا پہلے جب تو ایک مہینہ تقریبا مدینے میں قیام ہوتا تھا تو روز میں ان کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا جب کہیں میرا کوئی بیان تینہ ہوتا تھا تو وہ علم کا ایک بہتا ہوا دریہ تھے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور بہت عجب خزانے ان سے ملے جھولی بھرنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاة التراوی تراوی کی نماز کس بات پر لکھی ہے فرمان لگے کہ میں دیکھتا ہوں آٹھ تراوی پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نادان لوگ ہیں جو آٹھ تراوی پڑھ کے اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں میں ان کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ بے شک یہ بھی روایت ہے آٹھ تراوی کی اور بیس کی بھی اور اس کی کوئی ایسی پابندی نہیں کہ آٹھ کے بعد پڑھنے ہی کوئی نے مجتی چاہ کے دوڑے جان دے اور یہ میں مگروب تدہ نے کوئی نہ پڑھ آ گیا یہ قیام اللیل یہ بندگی کی رات ہیں یہ بندگی کی راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں آپ دو پڑھو تو بھی تراوی ہوگی چار پڑھو آٹھ پڑھو دس پڑھو بارہ پڑھو میں نے مدینہ کا انہیں کی کتاب سے بتا رہا ہوں صلات التراوی مدینہ والے چالیس رکعت پڑھتے تھے اور تراوی کا لفظی بارہ سے اوپر پہ آتا ہے چونکہ ترویحہ ایک آرام کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام ترویحہ ترویحتان دو دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں اور تراوی دو سے زیادہ دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں آٹھ تراوی پڑھی جائے تو اس پہ تراوی کا لفظ صادق نہیں ہے بلکہ نا صلات ترویحتان ہوگا ترویحتان اوپ بارہ پڑھیں گے تو تراوی کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ تین دفعہ آرام کرنے کو تراوی کہتے ہیں یہ کوئی یہ کوئی منظر ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں نہ ہی میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی لیکن جو آٹھ تراوی کو کہتے ہیں بس اس سے اوپر پڑھنی نہیں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنا نقصان نہ کرو تراوی کی نماز ہو رہی بیس پڑھو تم نے گھر جا کے کرنا کیا ہے صرف اوپر کے آدھا گھنٹہ اوپر لگ جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز نمٹ جاتی لیکن آپ کو ملتا کیا ہے ہر سجدے کے بدلے ڈیڑھ ہزار نیکی کیوں مزائے کرتے ہیں یہاں ہم یہاں چھوڑو سب سے بڑی مسجد تو وہ اس نے بنائی ہے ملک ریاض صاحب اللہ اس کو جزائے خیر دے بڑا سخی آزمی ہے وہ سخی کی تعریف نہ کرنا بھی بہت بڑا بخل ہے بہت سخی آزمی ہے تو اس نے بنائی ہے بحریہ ٹاؤن کی مسجد وہاں ایک وہ ہو جائے ایک اعلان ہو جائے اور ایک پوسٹ لگ جائے کہ جو ہماری مسجد میں آکے نماز پڑھیں گے ان کو ڈیڑھ ہزار نہیں ڈیڑھ سو روپے فی سجدہ دیا جائے گا تو اسی اگلے دن تماشا بیک ہے جب کی ہوندہ جو سارا بحریہ ٹاؤن بلاک نہ ہو جائے تو میں انہوں نہ پلویں اجھے نہیں کہتی دادیاں نو پشیا نہیں دادیاں نو مڑھ دیندے چاہتے لیا وان گیا دعا گیا دادی نو میں آندہ ہے نانے نو میں چاہتے لیا نانے نو ایس چاہتے لیا میری قوم روپے کو جانتی ہے نیکی کو نہیں جانتی انہیں یہ پتا ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے اس کے لئے جھوٹ بھی بولیں گے اس کے لئے ہر غیرت کی حدوں کو توڑ دیں نیکی نہیں جانتی تو میرا نبی فرما رہا ہے تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر ملے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں جس گھر دے سٹھ ہزار بو ہوں اوہ تا فیصلہ باتوں میں وڈ ہوئے گا اور ہر تراوی کے سجدے کے بدلے میں ایک درخت لگے گا جنت میں جس کے نیچے سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکے بھائیو کیوں نقصان کرتے ہیں آٹھ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں دس پڑھو کوئی بارہ پڑھو بیس کی چالیس پڑھو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس میں شریعت نے کوئی رکاوڑ نہیں بنائی یہ رات کی نماز ہے میں نے آپ کو مدینے والوں کا عمل بتایا مکہ والوں کا عمل بتایا کہ وہ تواف کرتے تھے تراوی کے بعد تواف اس سے یہ ترویحہ چلا ہے یہ تراوی کے لفظی بعد میں آیا ہے ورنہ اصل نام قیام لیل ہے لیکن یہ کہنا کہ تراوی کی نمازی کوئی نہیں ہے تو بہت بڑی ہماقت اور بہت بڑی نادانی کی بات ہے اللہ تعالیٰ پوری امت چودہ سو سال سے ایک عمل کو لے کے چلی آ رہی ہے اسے یوں کہہ دینا کہ نمازی کوئی نہیں اتنی دلیری بھی ٹھیک نہیں اور اتنی شدد بھی ٹھیک نہیں کہ کوئی تراوی پڑھنے نہیں آیا تو کفر تھی فتوالہ آ دیو مردود ہے کافر ہو گیا مردود ہو گیا بہت نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں ہمارے ختم